پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جھوٹ تو بولا نہیں جا سکتا اگر وہ سائیفر میں بولتے جھوٹ بولتے اور وہ سائیفر امریکہ کو ریسیب ہوا ہوتا اچھا لگا آپ نے بڑے اعتماد سے کہا کہ امریکی پارلیمنٹ کے اندر تو بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا کاش اتنے ہی کانفیڈنس کے ساتھ ہم یہ بات کر سکیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا جن کی بنیاد ہی جھوٹ پر مبنی ہو جو ڈاکا زنی کے دریئے پارلیمنٹ میں پہنچے ہوں آزار ووٹ نہیں لیے وہ اس عمری میں بیٹھا ہوئے اللہ کے نام کے نیچے کڑے ہو کے وہاں جھوٹ بول کے وہ اتھلے رہے جو کہ پاکستان میں ہونے والے جو انتخابات ہیں اس پر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یا امیدواروں کو الیکشن کیمپین نہیں چلانے دی گئی حراسہ کیا گیا انٹرنیٹ بند کیا گیا آج جو کچھ یہ بونس ہے سردان یا پی ایم ایل این کے نمائندے جو کچھ بول رہے ہیں بات سنیں کہ پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کیا کہا آپ اپنے پرائیم منسٹر کو فورا ہٹا دو ورنہ پاکستان نتاج بھگترن کے لیے یار ہو جائے آپ مجھے بتاؤ کہ ڈانلل اس وقت جب خان صاحب نے یہ واسکٹ سے لے رہا ہے تو میں نے اس وقت کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے یہ کوئی کبوتر والا زمانہ تھوڑی ہے کہ پیغام لے کے جائے کبوتر جا کبوتر آ یہ ٹیلگرام والا زمانہ تھوڑی ہے یہ جو انتخابات کے شفاف ہونے کا بیانیاں ہیں یہ آپ کہاں کھڑا آپ کو نظر آتا ہے اس کو کہاں دیکھتے ہیں انسانباد کا مہمینہ ہوں ایک لاکھ پانچزار ووٹ لی ہیں فارم فارٹی فائی میں نے پاس موجود ہے جس نے پچاسزار ووٹ نہیں لی ہے وہ اس حملی میں بیٹھا ہوا ہے ہمارے فوجیوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج پارس جانزیب کے شو میں نون لیگی دنیال چودری کو طریقے انصاف پر تنقید کرنا مہنگا پڑ گیا دنیال چودری نے جب طریقے انصاف کو کہا کہ یہ غدار اور جھوٹے ہیں تو جواب میں شویب شہین نے کہا کہ جھوٹے تو یہ خود ہیں یہ خود ڈاکا ڈال کا اقتدار میں آئے ہیں اور پارلیمنٹ میں اللہ تعالیٰ کی ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر یہ اوٹ اٹھا رہے ہیں ان کو تو شرم آنی چاہیے کہ تحریک انصاف کو یہ کہتے ہیں کہ جھوٹے اور غدار ہیں آج پارس جانزیب اور شویب شہین نے دنیال چودری کی وہ تحریکی چھترول کی کے مزا آگیا آئیں پہلے انصاف کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ان کے مسائل آپ نے دیکھا اب ہمارے ایوانوں سے نکل کر غیر ملکی جو طاقتیں ہیں ان کے ایوانوں میں پہنچ گئے ہیں اور جو ابھی تازہ مسئلہ ہے وہ الیکشن دھانگلی اور سائفر کیس کا ہے جو امریکی ایوان نمائنگان کی زیلی کمیٹی میں جو ڈسکس ہوا ہے تو آپ اس سماعت کو کیسے دیکھتے ہیں اور جو ڈانل لو کی وہاں پہ تلبی تھی اس کو کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پارس یہ بڑی افسوسناک خبر ہے کے انصاف اور ان کے لوگ کر رہے ہیں ہمارے افواج کے ٹرکوں پہ تصویرے لگا کے ٹرکوں پہ ڈسپلیز لگا کر امریکہ کی پارلمنٹ کے سامنے ان کو لہرائی جا رہا ہے آپ نے دیو میڈا جب آئی ایم ایف پاکستان میں نیگوشیٹ کر رہی تھی تو اس کے خلاف پاکستان کے خلاف امریکہ میں آپ نے آئی ایم ایف کی بلنگ کے بعد اعتجاج کیے کس لیے اعتجاج کیے کہ آپ پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف کی ڈیل سائن نہ کریں وہ میرے اور آپ کے ساتھ نہیں پاکستان کے ساتھ تحریک تالیمان پاکستان پاکستان میں اندر بیٹھ کے پاکستان پہ حملہ کرے اور پاکستان تحریک انصاف باہر بیٹھ کے پاکستان کی افواج پہ اور پاکستان کی سلامتی پہ حملہ کرے وہی حملہ اگر بی ایل اے کرے تو وہ غدار ہے اور اگر تحریک انصاف کرے تو وہ شعور والے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ جو دورہ میار ہے تم ہونا بڑا ضروری ہے اور جہاں تک ڈانل لو کی سٹیٹمنٹ دیکھیں ڈانل لو وہی بندہ ہے جس کا یہ کاغذ اٹھا اٹھا کے سائفر پھیلتے تھے کہ اس کی سٹیٹمنٹ اس کی سٹیٹمنٹ ڈانل لو نے کہہ دیا کہ امران خان کو اٹھاؤ اور اس کے بعد ایک کس چیز کی اوپر آگے مفروزے کی اوپر کہنے شروع ہوگئے کہ وہ باتیں صرف مفروزے کی اوپر تھی پھر پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان کے پرائیم منسٹر کو آپ کو امریکہ کی پارلیمنٹ میں جھوٹے ہونے کا سرٹیفکٹ ملا اور وہ اس لیے ملا کیونکہ انہوں نے پہلے جھوٹ پر جھوٹ پر جھوٹ بولا اور وہ ختم نہیں کیا دیکھیں یہ وہی سائفر ہے جس کی وجہ سے آرٹیف کو انوک کر کر آئیر ایف علوی صاحب نے قاسم سوری صاحب نے اور عمران خان صاحب نے پاکستان کی پارلیمنٹ کو ریزولف کروا ہے لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کا موقف بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں فیصلہ تو انہوں میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب اس کے بعد یہ جو سائفر کا معاملہ ہے یہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے یا ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ بھئی جو ڈانلڈ لو ہیں وہ تو مین ایکیوز تھے انہوں نے تو اس کی تردیت کرنے ہی تھی لیکن جو حکومت ہے وہ تو اس کو خفیہ کہہ رہی تھی اور اب وہ امریکی پارلیمنٹ میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں دیکھیں امریکی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جھوٹ تو بولا نہیں جا سکتا اگر وہ سائفر میں بولتے جھوٹ بولتے اور وہ سائفر امریکہ کو رسیب ہوا ہوتا یا بھیجا ہوتا تو امریکہ میں جن سینٹرز نے عمران خان کے اتحادی سینٹرز جو اسرائیل کے اتحادی ہیں جو غزہ کے بچوں کے خلاف تکریریں کرتے رہے وہی تین اتحادی سینٹرز تھے وہ اڑا کے رکھتے تھے وہ ڈانالل لو ایک بیوروکرات ہے چھوٹے لیول کا جس کو اٹھا کے جیوز بولتے تھے امریکی پارلیمنٹ کے اندر تو بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا کاش اتنے ہی کانفیڈنس کے ساتھ ہم یہ بات کر سکیں کہ جی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا چونکہ پتہ ہے نا کہ یہاں پہ اداروں کی صورتحال انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اللہ کرے ایسا ہو پچھتر سال تو ہو گیا پاکستان کو بنے وے پتہ نہیں کتنے سال میں ہوگا لیکن ہونا چاہیے وقت کی ضرورت ہے دانیان چوری صاحب یہ ڈانالل لو کی جو آپ بات کریں یہ امریکی سازش جو سائفر بیانی کی تو انہوں نے تردید کر دی ہے لیکن یہی ڈانالل لو ہیں جو کہ پاکستان میں ہونے والے جو انتخابات ہیں نا اس پہ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں وہ کہنے ہاں امیدواروں کو الیکشن کیمپین نہیں چلانے دی گئی حراسہ کیا گیا انٹرنیٹ بنک کیا گیا تو اب اگر ڈانالل لو نے امریکی سازش کا بیانیاں دفن کر دیا ہے تو یہ جو انتخابات کے شفاف ہونے کا بیانیاں ہے یہ آپ کہاں کھڑا آپ کو نظر آتا ہے اس کو کہاں دیکھتے ہیں دیکھیں الیکشن کا جو معاملہ ہے یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے ہمارے فورن آفسس نے بھی اور ان تمام لوگوں نے اپنا بیانیاں اس پر دے دیا اور آپ کو بڑا کلیر کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ بھائی کہ یہ ہمارے انٹرنل چیزیں ہیں ان کی اپریہنشنز یا ان کا جو بیان ہے وہ بھی پھر اسی طرح ایک مفروضے کی حد تک ہے لیکن جو بھی ہے وہ سامنے ہیں اور اس کے اوپر انکوائریز اور چیزیں چل رہی ہیں ٹھیک شریف شاہین صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ملکی معاملات کو اس طرح سے غیر ملکی ایوانوں میں ڈسکس ہونا چاہیے چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں پہلے بھی سنے اور ابھی بھی آپ نے سن لیے ہیں کہ آپ جب جاتے ہیں ایوان نمائندگان میں کبھی الیکشن کے معاملے کو لے جاتے ہیں کبھی آپ آئی ایم ایف کو خاتل کے مطالبہ کرتے ہیں ہیڈکوارٹر کے باہر بھی آپ نے احتجاج کر لیا راول پنڈی کے بارے میں لیاقت چٹھا جو کچھ بول رہ چکا ہے وہ سباب کے سامنے ہے میرے انصان آباد کا میں میں نے ہوں ایک لاکھ پانچ زار ووٹ لی ہیں فارم فارٹی فائی میں نے پاس موجود ہے جس نے پچاس زار ووٹ نہیں لی ہے وہ اس حملی میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کے نام کے نیچے کڑے ہو کے وہاں جھوٹ بول کے وہ اتھلے رہے ہیں بات یہ ہے کہ جھوٹوں کی حکومت آئے گی جھوٹ کی بنیاد بنائیں گے کہہ رہے ہیں کہ جی سائفر جھوٹا ہے مجھے بتائیں وہاں وہ فرشتے بیٹھتے ہیں بھائی جو ایک ملزم ہے یا ایک چور ہے جس نے جرم کیا ہے اس جرم کو دیکھیں زندہ قوم میں سائفر جھوٹا ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ نے اس کو ٹویسٹ کیا ہے اس میں جو لکھا ہوا تھا نا اس کو مورتور کے پیش کیا پہلی بات تو یہ کہ بھائی وہ جو ایک ملزم ہے زندہ قومیں اپنے بارے میں کوئی بھی الزام لگے تو اس کو تحقیقات کیا کرتی ہیں یہاں جب یہ سائفر پیش ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے پاس وہ کیا کہتے ہیں دو دفعہ پیش ہوا ایک عمران خان کے سجارے سر پر آئی دوسری دفعہ شہباز شیف جی جی یہ مداخلت ہے انٹرفیرنس ہے ڈیمارش کیا جائے ڈیمارش ہوتا ہے یو ایس ایمبیسیڈر اگر وہ نہیں تھا مداخلت تو ڈیمارش کیوں کیا آپ نے آج جو کچھ یہ بونس ہے سردان یا پی ایم ایل این کے نمائندے جو کچھ بول رہے ہیں وہ آپ سنیں کہ پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کیا کہا یہ سائفر کس نے لکھا تھا شویف شاہین صاحب اصر مجید نے لکھا تھا ان کا بیان آپ نے سنا کہ انہوں نے بیان کیا دیا تھا کیا کیا کہ عدالت میں وہی عدالت میں جو کچھ اس نے بیان دیا ہے وہی کہا ہے نا اس میں تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو باتیں آپ کر رہے ہیں سن لے نا میں اس سے آگے جاتا ہوں سائیفر موجود ہے عمران خان نے سب سے پہلا کیا مطالبہ کیا جو ڈیشنل کمیشن بنائی جا چیف جرسزہ پاکستان کو لکھا راہی میں کمیشن منایا جو کہ باج وقت کہنے پر وہ بھاگ گیا اس کے بعد کیا کیا جب شہباز شیف کی زیر خیادت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی فلور آف دی آنس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا ابھی نکلوا لیں اس نے کہا جی دھمکی آمیز گفتگو تھی الفاظ تھے ہم اس پہ ہائی پاورڈ کمیشن منائیں گے آج بھی موجود ہے نا آج آپ کے پاس سائیفر موجود ہے اس سائیفر کے اوپر تحقیقات کے لیے کون کون لوگ ملبس ہیں آجائے آج آپ تحقیقات کرا لیں سچ آپ کے سامنے آ جائے گا ہم تو دو سال سے مطالبہ کر رہے ہیں نا انہوں نے بھی اس کو ایڈمٹ کیا اور آج بھی اس کا تقاضہ کیا ہے یہ بات سے کیا سمجھوں کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ حسد مجید نے عدالت میں غلط بات کیا عدالت کو غلط بتایا انہوں نے بھائی پریشر ہوگا لیکن یہ بات تو اس نے ایڈمٹ کیا دیکھیں یہ بات تو اس نے اس نے ایک بات کی جو کچھ کنٹینٹ سائیفر تھے اس کو ایڈمٹ کیا ساشی کردار جو پاکستان کے لوگ اس میں ملبس تھے اس کے بارے میں تحقیقات ہونی چاہیے اس تحقیقات کے اوپر ساشد مجید نے تو تحقیقات نہیں کرنی تھی دیکھیں انٹرسیپٹ میں شائع ہو چکا ہے کسی نے اس کے کنٹینٹس کو ڈینائی نہیں کیا کسی نے نہیں کیا انٹرسیپٹ کی سٹوری کیا کہتی ہے کہ آپ اپنے پرائیم منسٹر کو فوراں ہٹا دو ورنہ پاکستان نتاج بھگت رکھ لیتا یہ انٹرسیپٹ کیا کیسے تھا پہنچا کیسے وہاں تک اس کا سورس بتا دیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے سورس ہے کسی نے اس کو جا کر کے وہاں مقدمہ نہیں کیا کہ جو آپ تم سورس بتا رہے ہو غلط بتا رہے ہو خان صاحب سے کاپی بھی تو گم ہی تھی اسی کاپی کا تقاضی کیا جاتا ہے یہی تو بات ہے نا وہ جو کاپی گم ہونے والا کہانی ہے آزم خان نے آگے ساری سٹوری بیان کر دی اس نے کہا اچھا مجھے بتائیں آپ جو ایک سربراہ ہوتا ہے کسی بھی دارے کا وہ ریکارڈ کی پر ہوتا ہے اس نے کہا جی مجھ سے بارہاں کہا کہ جی ڈھونڈو کتا ہے دفتر سے کیسے غائب ہو ایک پرائم منسٹر کا کام ریکارڈ کی پر یا کلرک نہیں ہوا کرتا یہ تو سائفر کی بات ہے اس حکومت کو آپ سے شکوہ یہ ہے کہ آپ ہر بات پر پالیسی کی مخالفت کر رہے ہیں ابھی آپ نے شویف شاہن صاحب جو جوابی اکمانستان پر حملے کیا آپ نے کہا یہ بھی غلط ہے پھر خان صاحب نے بھی ایسے ہی بات کر دی تو یہ آپ لوگ کیا سے تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں دیکھیں خان صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ جب میڈیا سے بات کی میں موجود تھا مسئلہ کیا ہے آپ ایک ملک ہے جس کے لیے آپ نے پچاس سال قربانیاں دیئے اگر آپ نے اس کے گھر میں بھی جا کر گز کے آپ نے سہید کیا سائی کرنا ہے ہمارے فوجیوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے ایسے گردوں نہیں کی سننیں میں ایک بات کر رہا ہوں ہمیں پاکستان کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے ہمیں اس پر بہت محتاط گفتو کریں ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے ہمسائیہ ملک کے ساتھ ڈائل آگ کر کے مسائل کا حل کریں جنگ آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے آپ کو آمن چاہیے بارے سننیں مسئلہ کیا ہے ان کی سولہ مہینہ حکومت رہی ایک دن بھی بناول صاحب گیا ہے کیا آپ نے اس کے اوپر توجہ دی ہے کیا آپ نے افغان ایشو کو سنجیدگی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی ہے آپ کا ان کا فیلئر ہے کہ اس ایشو کو ریزول کرنے کی وجہ انہوں نے جنگ کی کیفیت مندوکین صاحب ایک تو اس کا جواب دیں وہ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ بلاول بھٹو وہاں پر نہیں گئے اور دوسرا اس پر بھی بات کیجئے گا کہ آپ کے خیال میں یہ امریکی ایوان نمائندگان کی زیلی کمیٹی میں جو سمات ہے کیسے پاکستان تحریک انصاف کا موقف کمزور ہوا ہے یا مضبوط ہوا ہے بہت شکریہ پارس مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ اس ایوان کے کانگریس کے زیلی کمیٹی کے اوپر بات کیسے کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ امید کیسے رکھ رہے ہیں اور یہ تو کہتا ہے امریکہ کون ہوتا ہے ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے خود اس کمیٹی جس کے کوئی خود کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے ریکومنڈیشن کے وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے تو ان کو تو مضبوط کرنے چاہیے ایک کمیٹی ہے کون ہمارے پولٹیکس کے پر بات کرنے کے یہ خود لے کر گئے تھے نا دوسری یہ شویف شاہن صاحب ماشاء اللہ وکیل ہے جی ماشاء اللہ وکیل ہے میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ یہ کہہ رہے ڈولن لولے پاکستانی سفیر کو بولا کہ آپ اپنی حکومت کو بتا دے کہ اس کو اٹھا دے آپ بھی بتاو کوئی بچوں والی باتیں نہیں ہیں آپ مجھے بتاو کہ ڈولن لول اس وقت جب خان صاحب نے یہ واسکٹ سے لے رہا ہے تو میں نے اس وقت کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے یہ کوئی کبوتر والا زمانہ تھوڑی ہے کہ پیغام لے کے جائے کبوتر جا کبوتر آ آپ نے شویف شہین دانیال چودری کی گرمہ گرم گفتگو سنی شویف شہین نے بالکل ٹھیک کہا کہ اب تک عمران خان کو انہوں نے سیفر کے جھوٹے کیس میں اندر رکھا ہوا ہے اب تو دونوں لوں نے اپنی اپارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ سیفر سرے سے موجود ہی نہیں تھا یعنی اگر سیفر ہے ہی نہیں تو پھر انہوں نے عمران خان کو کس جن میں بند کر کے رکھا ہوا ہے اس پر دانیال چودری نے جب کہا کہ امریکہ کی پارلیمنٹ میں جھوٹ نہیں بولتے وہ تو اس پر پارس جان ریب نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری پارلیمنٹ میں بھی ایسا ہی ہو اپنی پارلیمنٹ کے بارے میں بھی آپ ایسی ہی بات کریں کہ پارلیمنٹ میں جھوٹ نہیں بولا جاتا مگر ہماری پارلیمنٹ میں صرف اور صرف جھوٹ ہی بولا جاتا ہے سچ تو بولا ہی نہیں جاتا اس پر شیف شہین نے کہا کہ جن کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہو جو دانلی کر کے اقتدار میں آئے ہوں وہ بھلا پارلیمنٹ میں کیا سچ بولیں گے اب تو ڈوناللو نے بھی پاکستان کے انتخابات پر بڑی کڑی تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان میں دوزار چوبیس کے الیکشن نے بڑے پیمانے پر دانلی ہوئی ہے ساری دنیا کہتی ہے کہ دانلی ہوئی ہے مگر ہماری عدالتیں اور ہمارا نظام ہمارا الیکشن کمیشن یہ بات ماننے کو کسی بھی ضرورت تیار نہیں کہ دوزار چوبیس کے الیکشن میں دانلی ہوئی بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ دوزار چوبیس کا الیکشن صاف اور شفاف ہوا ہے حالانکہ الیکشن کمیشن نے جو پاام فورٹی سیون جاری کیے ہیں اس میں دھانلی نہیں بلکہ بہت بڑے پیمانے پر دھانلہ صاف نظر آ رہا ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ